نیوزی لینڈ قدرتی افاد کی عزت میں شمالی جزیرے پر آتش فشاں پھڑ گیا جس سے متعدد سیاہ زخمی ہو گئے دوسرے جانب جنوبی آئرلینڈ میں توفانی بارشوں اور سلاب نے تباہی مچا دی رابطہ سڑکیں ٹوٹ گئیں اور پل پانی میں بہ گئی نیوزی لینڈ کے شمالی جزیرے وائٹ آئی لینڈ پر واقع آتش فشاں اچانک فال ہو گیا اور اس وقت جزیرے پر سو کے قریب سیاہ موجود تھے جن میں سے متعدد سیاہ آتش فشاں کے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے زخمی ہو گئے آتش فشاں سے نکلنے والے دھوئے سے ہر جانب اندھیرہ چھا گیا جو کہ میلوں دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے جبکہ دھوئے سے سیاہوں کے لیے سانس لینا بھی دو بھر ہو گیا حکام کی جانب سے سیاہوں کو ساحل پر منتقل کر دیا گیا جبکہ اب بھی متعدد افراد کے جزیرے پر موجودگی کی اطلاعات ہیں پولیس نے نیشنل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کے ساتھ مل کر امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں دوسری جانبی نیوزی لینڈ کا جنوبی آئی لینڈ ان شدید طوفانی بارشوں کی ضد میں ہیں جس سے علاقے میں سیلا بھی صورتحال ہے گزشتہ ہفتے شروع ہونے والی بارشوں سے متعدد رابطہ سڑکیں ٹوڑ گئیں اور پول پانی میں بہ گئے جس سے سیکرو سیاہ جزیرے میں محسور ہو کر رہ گئے جبکہ مزید بارشوں کی پیش گوئی ہے ادھر نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جیسنڈا آرڈن نے تیز بارشوں سے متاثرہ افراد کے لیے ایک لاکھ ڈالر کی امدادی فرنڈ کا اعلان کیا ہے جبکہ گزشتہ روز سیلاب سے متاثرہ کسانوں کے لیے پچاس ہزار ڈالر کی امداد کا اعلان کیا گیا تھا